مکعی کے بارے کچھ لوگ اسے عبال کر کانا پسند کرتے ہیں اور کچھ اسے بھون کر کانا پسند کرتے ہیں آئیے آپ کو اس کے پوائد سے اگاہ کرتے ہیں جنہ پرات کو زیابیتس یا بڑیٹ پریشر کا مسئلہ ہوا ہے اسے مکعی کا استعمال ضرور کرنا چاہیے اس میں موجود پوٹو کیمیکلز کی وجہ سے خون میں اعتدال رہنے کی وجہ سے زیابیتس کنٹرول میں رہتی ہے اور ساتھ ہی بڑیٹ پریشر نہیں ہوتا نظام انہزام میں بہتر اس میں ایسے اجزاء پائی جاتے ہیں جو نظام انہزام کے لئے انتہائی مفید ہوتے ہیں اسے کانے سے قبض دور ہونے کے ساتھ پیٹ ٹیک رہتا ہے دل کے لئے بھی مفید ہے مکعی میں ویٹامن بی کی ایک قسم فولیٹ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے خون میں ایسی چیزیں پیدا نہیں ہوتے جو دل کی بیماری پیدا کرے جن کانوں میں فولیٹ پائی جاتا ہے وہ دل کی صحت کے لئے انتہائی مفید ہوتی ہے وزن میں اعتدال وزن میں اعتدال بھی اس سے ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وزن کانٹرول میں رہے تو چاول کانے کی بجائے مکعی کو ترجیح دے اس سے ملنے والی پروٹین کی وجہ سے کچھ ہی عرصہ میں آپ کا وزن کم ہونے لگے گا ایسے کانے جن میں پائیبر موجود ہو وہ جسم کے لئے بہت مفید ہوتے ہیں اور مکعی ایسے ہی کانوں میں سے ایک ہے پائیبر کی وجہ سے میادہ ٹیک رہتا ہے اور قبض نہیں ہوتی اس درہ خون کی کمی کے لئے بھی اس کا استعمال ضروری ہے ویٹامین کی کمی سے ہونے والی خون کی کمی کو مکعی کا کر بہ آسانی دور کیا جا سکتا ہے اس میں آئیرنگ کی واپر مقدار پائی جاتی ہے جو کہ جسم کو مضبوط بنانے میں مدد دیتی ہے پیارے دوستو اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز توڑا سا بھی اچھا لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے دل سے اس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا اسے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیوز کو دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ